السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونحمد ونصلی علیہ رسول کریم اما بعد فاود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماضی میں میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی تھی کمر کے درد کے اعتبار سے بیک بون پین کے اعتبار سے شیارٹیکہ کے اعتبار سے لیکن کچھ آباب کی تسلی نہیں ہوئی انہوں نے کہا جی اور آسان کر کے بتا دو تو میں بتا دیتا ہوں اور آسان کر کے مگر پھر روحانی طریقے سے بتاؤں گا روحانی علاج کے اعتبار سے بتا رہوں اور اس میں یہ کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھی کوشش کیجئے کہ اپنی قوت برداشت سے زیادہ وزن نہیں اٹھانا ہوتا غلط طریقے سے آپ نے بیٹھنا نہیں ہوتا بستر سے اچانک سیدھا اٹھنا نہیں ہوتا یہ احتیاطیں تو آپ کریں گے اپنی قوت برداشت سے زیادہ نہ جھکنا ہے جہاں جھکنا ہوں وہاں گھٹنے کے بل بیٹھ جائیں پھر جھک لیں دائریکٹ پوری کمر کا یوں نہ بنائیں اس کو اور یہ احتیاطیں تو پھر آپ نے کرنی ہے دوسری غزائی اعتبار سے جو احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو نقصان دے ترین چیزیں وہ کھٹی چیزیں ہیں اور کھٹی چیزوں میں سب سے بڑا بیہانک چیز جو ہے جس سے کمر کا درد ہوتا ہے خوردن اعتبار سے ایک تو فیزیکل وجوہات بتا دی کہ وہ آپ احتیاط کر لیجئے گا خوردن اعتبار سے وہ ہے ٹیمارٹر ٹیمارٹر جو ہے اتنا بترین ایسڈ ہے کہ وہ کمر کی نسوں کو پٹھوں کو اگدم اکڑاؤ دے دیتا ہے اگر کسی کو میری بات پر یقین نہ ہو تو ٹیمارٹر کا سالن بنا کے کھالے انشاءاللہ پانچ منٹ پر یقین آ جائے گا اس کو کہ میں کیا کروں سب سے زیادہ کمر کے پٹھوں کو جو نقصان پہنچانے والی چیز ہے بیڑا غرق کرنے والی چیز ہے وہ آپ کا ٹیمارٹر ہے ٹیمارٹر کیا کرتا ہے کہ یہ جناب ایسڈ ویلی بڑھا دیتا ہے اگدم اور ایسڈ ویلی سے کیا ہوتا ہے پٹھے کھج جاتے ہیں اصل بات ہے پٹھے کھج جاتے ہیں اس کو چھوڑیے کہ جناب علی مہروں میں گیپ آتا ہے بیکار بات ہے دور کی بات ہے بات کی بات ہے بیسک نہیں ہے بنیاد نہیں ہے اس میں ڈس سلپ ہو جاتی ہے بنیاد نہیں ہے ڈس میں گیپ آ جاتا ہے بنیاد نہیں ہے ٹھیک ہے بنیاد یہ ہے کہ کمر کے جو پٹھے ہیں وہ کھج جاتے ہیں جب وہ کھچیں گے تو لا محالہ آپ کے مہوروں میں گیپ آئے گا اسپیس آئے گا ڈس سلپ ہوگی آگے پیچھے ہوگی ساری باتیں ہو جائیں گی نا تو ان کو چھوڑ دیجئے جن کو آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں اصل مین مسئلہ کمر کے پٹھے کھج گئے ٹھیک ہے ایک کمر کے پٹھے کھج گئے دوسرا ران کا جو پچھلا حصہ ہے کولے سے نیچے کا یہ پٹھے کھج گئے ٹھیک ہے کہاں سے کھجے جناب علی ٹیمائٹر کھایا تھا بڑی مقدار میں یا اچھی خاصی بڑی مقدار میں دہی ڈال کے سالن پکایا دہی ڈال کے پکایا تو دہی ہو گیا کاربالک ایسڈ ٹھیک ہے جی اور ٹیمائٹر کھایا تو وہ بھی کاربالک ایسڈ کاربالک ایسڈ کوئی کھانے میں تھوڑی استعمال ہوتا ہے جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں پیڈ بھر کے منڈ کے ٹھیک ہے جی تو اس سے آپ نے توبہ کرنی یہ بیسک ریزن آف لوجکس میں نے بتائے تاکہ آپ احتیاط فرمائے ٹھیک ہے زندگی آسان رکھیں نہ بیمار ہوں نہ علاج کرنا پڑے ٹھیک ہے تو جہاں میں نے فیزیکل علاج بتایا تھا دوائی علاج بتایا تھا غزائی علاج بتایا تھا وہاں میں ایک روحانی طریقہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے روحانی طریقے کی میں نے بیسک بتا دی بیسک گزشتہ ویڈیوز میں بنا چکا ہوں کہ وہ روحانی طریقے میں اپنا وہ مقام وہ کیفیت آپ کیسے بناتے ہیں کہ کچھ پڑھتے ہیں اور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ کیفیت آپ نے بنانی ہے جس کو روحانیات کی روحانی یونیورسٹی میڈمیشن کا طریقہ بتایا تھا نساب روحانی نساب یہ اگر آپ کا بناوا ہے تب آپ دو چیز پڑھتے ہیں کام ہوتا ہے تین چیز پڑھتے ہیں کام ہوتا ہے تھوڑا پڑھتے ہیں کام ہوتا ہے تب آپ کو چالی چالی دن چھے چے مہینی کے وزیفیں نہیں کرنے بڑھتے ہیں ایک ایک سال کی چلے نہیں کرنے بڑھتے ہیں اگر آپ کا نساب بنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے نساب میں وہی بات ہیں جب میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ استغفراللہ اور پہلا کلمہ اور دروشریف تینوں ستر ستر ہزار مطبع آپ نے پڑھ لیا اور جب بھی پڑھا پانی پہ دمکیا اور پی لیا ٹھیک ہے نساب اگر آپ کا کمپلیٹ ہے تو پھر آپ لوگوں کو فیدہ پہنچا سکتے ہیں لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں لوگوں کا بھلا کر سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر اپنا بھی بھلا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو طریقہ کیا روحانی علاج کیا ہے کمر کا درد بیک بون شیارٹی کا کا روحانی علاج جس میں بدن سیون منٹ سات منٹ کے اندر اندر آپ بولیں کہ میرے وجود میں تکلیف نہیں ہے ٹھیک ہے اگر نساب بنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے طریقہ کیا ہے کہ ایسی کسی بھی تکلیف میں سر سے پاؤں تک کسی بھی جوڑ میں بدترین کسی ان کا درد ہو رہا ہو پٹھوں میں درد ہو رہا ہو بواسیر میں خون بہت زیادہ آ رہا ہو بلیڈنگ بہت زیادہ آ رہی ہو منسز بار بار آ رہے ہو ٹھیک ہے نا یہ جا انتہائی پریشان کن حالات جو ہیں ٹھیک ہے نا اور شیارٹی کا پین ٹھیک ہے گیارہ بھنڈی لے لیجئے بھنڈی ٹھیک ہے لیڈی فنگر بھنڈی گیارہ دھت لمبائی میں کٹی ہے کا گول نہیں کٹی ہے جو خواتین سبزی پکانے کے لیے کٹی ہیں اس طریقے سے نہیں لمبائی میں کٹے گی روحانی علاج کر رہے ہو سبزی نہیں پکا رہے ہو ٹھیک ہے گیارہ بھنڈی لے لیے آپ نے لمبائی میں کٹ دی ٹھیک ہے اور کٹ کے آپ نے ان کو دو گلاس پانی میں اتنا پکائیں کہ پانی آدھے کادہ ہو جائے چھان لیجئے ٹھنڈا کر لیجئے اور صرف پندرہ مرتبہ سورہ فاتحہ بس پندرہ مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف جو بھی آپ کو آتا ہو یا جو بھی آپ کے پڑھنے میں زیادہ ہو یا جس دروش شریف کو آپ محبت سے عقیدت سے تعلق بنا کے پڑھ سکتے ہو وہ گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف بیچ میں صرف پندرہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیجئے اور پی لیجئے یا پلا دیجئے یقین کیجئے پلاتے ہی ٹائم نوٹ ضرور کیجئے گا سیون منٹ سات منٹ جیسے آٹھیں منٹ میں کٹا آ جائے تچ ہو جائے فوری طور پر پیشنٹ سے پوچھئے کہ بھائی صاحب آرہی ہوکے تم ٹھیک ہو خیریت سے ہو ٹھیک ہے آپ یقین کیجئے کہ پیشنٹ آپ کو اتنی حیرتناک آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا وہ کہے گا یہ جادو کیا ہوا میں تو شیاطی کا میں ایک بیک بون میں اس کمر کے درد میں پندرہ سال سے ملوث تھا حقیم صاحب نے جادو کر دیا گولی مارے جادو کو جو کچھ اللہ کے کلام سے ہوتا ہے نبی کے دروش شریف سے ہوتا ہے وہ جادو وادو سے کچھ نہیں ہوتا کبھی سنائے کسی جادو کر کے ڈیفنس میں بنگلا ہو حیات آباد میں بنگلا ہو اسلام آباد میں بنگلا ہو نتنگ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا جادو سے مجھے آپ کو بے کوپ بنایا ہے وہ جادو کروں نے احساس کم تریمہ مبتلاہ لوگوں نے ہمیں آپ کو بے کوپ بنایا ہے جادو کوئی حیثیت نہیں رکھتا اللہ کے کلام کے آگے آپ پندرہ سال سے کمر کے درد میں مبتلاہ تھے آپ بیس سال سے کمر کی تکلیف میں مبتلا تھے اور جناب علی آپ کو جناب علی شیعہ ٹیکہ کا پرابلم تھا اور ابھی شفاء اللہ نے کتنے دیر میں دی سات منٹ میں صرف سات منٹ صرف سات منٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بزابتہ لوگوں میں آپ کی شورت ہو کہ آپ یہ شیعہ ٹیکہ کو کمر کے درد کو بیک بون پین کو آپ سات منٹ میں ختم کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے فسٹ آف آل اپنا نساب بنا لیجئے گا ٹھیک ہے مزید کسی چلے وظیف اجازت کی کوئی ضرورت نہیں نساب کے طریقے میں بار بار بتاتا ہوں ٹھیک ہے نا ستر ہزار مرتبہ آہ استغفراللہ ستر ہزار مرتبہ پہلا کلمہ ستر ہزار مرتبہ درو شریف یہ پڑتے گئے پانی پہ دم کرتے گئے پی گئے نساب بن گیا آپ کا اب آپ نے جناب علی یہ جس کو بھی اس طریقے سے دم کریں گے وہ سات منٹ میں انشاءاللہ ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے نا دنیا میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہوگا جو بولے گا کہ حضرت جی نے دم کیا وہ میرا بیک بون سات منٹ میں ختم نہیں ہوا ٹھیک ہے نا میرا شیارٹی کا سات منٹ میں ختم نہیں ہوا حرام ایک آٹھوان منٹ لگ جائے impossible نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نہیں سات منٹ میں ختم ہوتا ہے کر کے دیکھ لیجئے اللہ یقین دلا دے پوری دنیا کا علاج کیجئے ٹھیک ہے نا اور جو دنیا میں آپ کی واوا ہو جائے تو میری واوا کی ضرورت نہیں ہے مجھے صرف دعا میں یاد رکھیے گا کہ حکیم ابراہیم تھوڑا بتاتا ہے آسان بتاتا ہے مشکل میں تو ڈالتا نہیں لیکن بتاتا ہے امانداری سے ٹھیک ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی